جے پی ارثات جے پرکاس نرائن کا 11 اکٹوبر کو جنگلن منایا جاتا ہے یہ سب ہی جانتے ہیں اور یہ کوئی نیا نہیں ہے لیکن آج آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے کا پیاس کر رہا ہوں کہ آخر جے پرکاس نرائن کیسے راجنی کے دیوتا بن جاتے ہیں اور ان کا گاؤں ستاب دیارہ تیر سستل بن جاتا ہے ادھکاری کرمچاری اس دوران دور لگاتے لگاتے تھک جاتے تھے لوک نائے کے جہنتی پر ان کے گاؤں جے پی نگر میں جمعورہ لگا رہتا تھا لیکن اس کا بھی ایک دور تھا جب تک پور پردھان منطری چند سے کر سنگندہ رہے ان کے ندھن کے بعد یہ کہانی تھامنے لگی تمام پردھان منطری ان کے گاؤں جا چکے ہیں اور جو بھی بڑا نیتہ بنتا ہے وہ اگر یہ کہتا ہے کہ جے پی کے گاؤں کا ہے تو کافی اس کا پربھاو پڑتا ہے آج انہی کہانیوں کو لے کر پول ٹاک موجود ہے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے انہوں نے گریح منطری کا پدھ ٹھکرا دیا تھا سوطنترتہ سینانی اور مہان سماجبادی نیتہ جے پرکاس نارائن کا جنب 11 اکٹوبر 1902 کو ستاب دیارہ میں ہوا تھا ستاب دیارہ پشمی بیہار کے چھپرہ اور یوپی کے بلیہ کے بیچ میں بسا علاقہ ہے یہ علاقہ گنگا اور گھاگرہ ندیوں کے بیچ میں پڑتا ہے تمام لوگ ہمیشہ ان کے جندین کو لے کر کے ان کے جن مستان کو لے کر کے کنفیوجن میں پڑ جاتے ہیں لیکن یہ کہانی کلیر ہے کہ ستاب دیارہ جو گاؤں ہے وہ پشمی بیہار کے چھپرہ اور یوپی کے بلیہ کے بیچ میں ہے ہر سال آنے والی بار اور پیپا کا پل کے ڈیمانڈ یہاں کے بڑے چناؤں میں موتے رہے حالانکہ اب لوڑتے ہیں جے پی کی طرف جانکار بتاتے ہیں کہ ایک بار پدھار منطری جوالان نہروں نے جے پی کو گریح منطری کا پدافر کیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا سن 1973 میں دیش مہنگائی اور بھشتہ چار کا دنس جھیل لہا تھا تب جے پی نے سامپونک رامتی کا نعرہ دیا شروعات گجرات سے ہوئی بیہار میں بڑا اندولن ہوا جے پی کے اندولن سے بھائی بھی تتکالین مکہ منطری عبدالغفور نے گولیاں تک چلوا دی تھی تین ہفتے تک ہنسہ جاری رہی اور اردسائنی بلوں کو بیہار میں مورچہ سمالنا پڑا جے پی اندولن پوئی طرح سے دیش میں بڑھ رہا تھا اور اندرہ گاندھی کے من میں بھائی بھی ہو رہا تھا جانکاروں کی معنی اندرہ کو لگنی لگا تھا کہ بدیشی طاقتوں کی مزد سے جے پی دیش میں اندولن چلا رہے ہیں جو ان کی کرسی چھین سکتا ہے مطلب ان کو لگنی لگا تھا کہ جے پی اس اندولن کے دوارہ اندرہ گاندھی کی کرسی لے لیں گے آخر کار 1975 میں اندرہ گاندھی نے بھارت میں آپاتکال لگا دیا جے پی اور چھ سو سے بھی زیادہ ستہ بیروڈھی نیتاؤں کو بندی بنا کر جیل میں ڈال دیا گیا جیل میں جے پی کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی سات مہینے بعد ان کو ریحہ کر دیا گیا جیل سے باہر آ کر جے پی نے ہار نہیں مانی اور 1977 میں جے پی کے گوائی میں اندرہ گاندھی کا قلعہ ڈھا گیا وہ چناؤ ہار گئی جانکار بتاتے ہیں کہ جے پی کے وجہ سے اندرہ گاندھی رونے تک مجبور ہو گئی تھی یہ کہانی ہم بتا رہے ہیں کیسے بکتی کی جو جس کو کئی سارے نیتا بھگوان کی روپ میں مانتے تھے اور انہیں کا گاؤں پوری طرح سے ان کے لیے تیر تحصل ہوتا تھا سروع میں جے پی کا اندولن چھاتروں اور یواؤں کی مانگوں تقسیمی تھا تب راج سرکار ان کی مانگنے مانگ لیتی تو شاید جاناندولن نہیں ہوتا ادھر سرکار اپنی جیت پر اڑی تھی جے پی نے بھی عمر کے آخری پڑاؤں میں جون 1974 کو سمپور کانتی کا آوہن کر دیا جے پی نے کہا دیش میں جو سمسچائیں ہیں مسلن بیروزگاری بھسٹاچار مہنگائی سچھا میں گلووتہ کی کمی یہ سب بیوستہ کی ہی دین ہے ان سمسچائوں کو سے تب ہی اوبرا جا سکتا ہے جب پوری بیوستہ ہی بدل جائے ایسے میں سمپور بیوستہ پریورتن کے لیے سمپور کانتی کی جرورت ہے حالانکہ دیش میں وہ سمسچائیں ابھی برقرار ہیں سرکاریں بدلی لوگ بدلے مگر جے پی ابھی وہیں ہیں جہاں جے پی کے لوگ تھے جہاں جے پی تھے جہاں جے پی کی ماں ہی تھی آئیے جب آپ کو بتاتے ہیں ستاب دیارہ کے کو کیسے لوگ تیتھ ہستل کے روپے مانتے تھے وہاں پر پور پدھا منتری چند سیکھر سنگ کی کمی ہر سال جے پی جہنٹی پر کھلتی رہی ان کے جیون کال میں تباہ ہستیاں جے پی جہنٹی کے عصر پر جے پی نگر جایا کرتی تھی بھلے اب وہاں کوئی نہ جا رہا ہو چاہے بھارت کے پدھا منتری نریندر موڈی ہو وہ ابھی یہیں سے تمام باتیں کر لیتے ہیں جے پی آندولن جے پی کو یاد کر لیتے ہیں اب جرہ بتاتے ہیں کہ جے پی نگر میں کون کون لوگ جاتے تھے کیا وہاں پر سسٹم ہوتا تھا لوگوں کی مانے تو پور پدھا منتری چند شکھر کے سمیں میں پور اوپراشپتی بھائرو سنگھ شکھاوت پور پدھا منتری ٹل بیہاری باجپی پور پدھا منتری بی پی نرسنگھا راو پور پی ایم ایج دی دیوگاوڑا پور پدھا منتری لالکی سادوانی پور مکہ منتری ملائم سنگھ یادو کلیار سنگھ راجنار سنگھ نرائن دھتیواری پور راجپال بیشورگن ساسری موٹی لال بورا بیہار کے مکہ منتری انتیس کمار پور مکہ منتری لالو پساد یادو دیوانگت کندری منتری راملہ سپاسوان بیہار کے مکہ منتری سوسیل موڈی سمیت تمام ایسے نیتہ وہاں پر جا چکے ہیں حالانکہ ان نیتاؤں کے علامہ ان پدھا منتریوں کے علامہ نہ تو کوئی پدھا منتری گیا اور نہ ہی کوئی نیتہ گیا لیکن جی پی کی جو وجود ہے جی پی کا جو ایک یوگ رہا ہے جی پی کے جو مانگے رہی ہیں وہ ابھی بھی لوگوں کے دل اور دماغ میں ہیں ستہ کے اصلی کنگ میکر اگر کوئی رہا ہو وہ جی پی رہے ہیں جی پی نے اندولن کے دوران تمام ایسے نیتہ نکلے چاہے وہ لالو پساد یادو ہوں چاہے وہ نتیس کمار ہوں چاہے سوسیل موڈی ہوں یہ سبھی جی پی اندولن کے اپج مانے جاتے ہیں راجنیت میں جیسے انہ اندولن کے دوران تمام نیتاؤں کا ادبہ ہوا حالانکہ جی پی کبھی بھی ستہ میں نہیں آئے تباہم ان کو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ گریم انترالے کا بھونی آفر تھا لیکن جی پی اب نہیں ہے لیکن جی پی کی باتیں جندہ ہیں تو آپ دیکھ رہے تھے پول ٹاک پر بسیس ریپورٹ جی پی اور جی پرکاس نارائن کی جس پر آپ جنہوں نے آپ کو بتایا کہ کیسے جی پی جی پرکاس نارائن سے بھاگوان بن جاتے ہیں